اسلام علیکم دوستو ایف آئی اے کے ریٹن ٹیسٹ شروع تو ہو گئے ہیں لیکن کافی مشکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں تیاری کچھ کر کے جاتے ہیں آگے کچھ اور نکل آتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور جو کچھ ایم سی گیوز جو آج یہ ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ٹیسٹ میں سے کون سی ایم سی گیوز جہیں وہ آج آئے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن اظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے لازمی کلک کر لینے تھا کہ آگے جو سوالات آئیں گے اس کے متعلق آپ کو پتا چلتا رہے ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ نے تیاری جو کرنی ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو سوچا تھا ہمارا یہ ذہن تھا کہ اسلامیک سٹیڈی میں سے کافی سوالات ہم حل کر لیں گے اور جنرل نالج میں سے لیکن یہ سب کچھ اولٹ ہوتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ذرا کوئی سوالات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کے ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس میں جو ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ای میل ای میل کیا ہے اس کا مخفف کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روم یہ کیا ہے اس کے بعد جی ال ڈی اے یہ کیا ہے یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے تقریباً یعنی اوپر والے جو سوالات ہیں پانچ ہیں ان میں انہوں نے مخفف پوچھے ہیں اب یہ جیسے ہم گوگل پہ ڈبلیو ڈبلیو لکھتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو سوالات ایسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کی تیاری ہم کیسے کریں گے باغد میں انہوں نے لکھ دیا جی کہ فرس جو ہے گورنر میٹ جرنل آپ پاکستان نہیں گورنر جرنل کون تھے قائد آزم تھے میرے خیال میں باقی مزید آپ جو ہے دیکھ لیے جیگا ٹھیک ہے تو زیادہ جو سوالات آ رہے ہیں میرا بھائی ہم تو جرنر نارد کی تیاری کر کے گئے تھے لیکن آگے کچھ اور نکل آیا ٹھیک ہے تو اب تیاری کے متعلق ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیپس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو مینز ہیں گورنر کی کرنی ہے اور میت کی کرنی ہے ٹھیک ہے جرنل نالج اور جو اسلامیک سڈڈی ہے اس میں بہت کم سوالات آ رہے ہیں تو وہ بھی اتنے مشکل نہیں آ رہے ہیں لیکن تیاری اس کی بھی کرنی ہے لیکن جن چیزوں پر فوکس آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ پاس ہو سکے آپ کی تیاری اچھی ہو سکے تو سب سے پہلے جو ہے کمپلیٹ آف سنٹینس ہے ٹھیک ہے سنٹینس آپ کو بالکل آنے چاہیے یعنی گرائمر جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے اس زیمار کہاں اس سمالوت ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں کچھ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب واپڑا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مخفف آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے مخفف جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ ان کا مخفف کیا ہے یہ آپ نے یاد کر کے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو چیزیں اس میں سے جو ہیں آپ آ جائیں گی اچھا ہے جی اس کے بعد اب اگلا جو ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے کمپیوٹر کا ٹھیک ہے اب کمپیوٹر میں آپ نے پیچھے پہ سوالات دیکھے اب اس میں زیادہ در کمپیوٹر کے آئے ہوئے تھے اور وہ جس پوسٹ کے سوالات تھے وہ تھے ویو ڈی سی کے تھے میری خیال میں ٹھیک ہے اچھا جی بیسک ہارڈ ویر کمپونٹس یہ کیا ہے ریم اینڈ رون ڈیفیرنس یعنی ان میں جو ہے کیا ڈیفرنس ہے ہاں جی کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے ایم ایس ورڈ جو ہے ایم ایس ایکسل جو ہے ایم ایس پاور پوائنٹ جو ہے یہ ساری چیزیں میرے بھائی آپ جو ہے یاد کر کے جائیں ٹھیک ہے جی بیسک کمپیوٹر کے مطلق جو چیزیں ہیں یعنی جو اس کے اندر ریم روم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بعد انٹرنیٹ انڈ سوشل میڈیا کے بارے میں جیسے کہ وہ مقافی سوالات آتے ہیں کہ فیس بک کس نے لانچ کی ٹویٹر کس نے کیا تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے پوچھی جا رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے جس سے آپ کم کم جو ہے لازمی ٹیسٹ پاس کر لیں گے وہ اس ٹائم میت میں جو سوالات آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تھوڑا انٹیلیجنس ٹائپ وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اتنا مشکل سوال نہیں ہوتا لیکن اس کو مشکل کر کے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میتی میٹکس آپ لازمی دیکھیں انگلیج کو پراپر دیکھیں کیونکہ آپ کو سنٹینس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے یاد ہیں تو پھر آپ کے لئے سانی ہو جائے گی اور ایک اور بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جو ہے یعنی جو سوالات آ رہے ہیں وہ شیئر ہوتے رہیں تو آپ ورسپ گروپ میں آ سکتے ہیں اس گروپ میں فائدہ یہ ہوگا کہ کافی دوست ہیں تقریباً آٹھ نو سو ہیں کیونکہ تین چار گروپ ہیں جن میں وہ اپنے اپنے سوالات آ کے شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سوالات آپ کو ملتے رہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر دیں گے تو میں ورسپ گروپ کا لنک آپ کو دے دوں گا دیر سویر تھوڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو کافی انشاءاللہ مجھے امید ہے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پیپر میں ایک تو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ سوالات کون سے آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے جو جوابات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم ملجل کے حل کر لیں گے اچھا جی تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اب آپ کا جو ہے اسلامک سرڈی اس کے بھی سے اس حوالات ہیں وہ بھی سارے دیکھیں لیکن تین چیزوں پر آپ کا فوکس لازمی ہونا چاہیے اگر اس پر آپ عمل کریں کہ انشاءاللہ اور نہیں تو کم از کم آپ پاس ہو جائیں گے کیونکہ کافی دوست ہیں جن کو پیپر نہیں آ رہا وہ ٹیسٹ کی پراپر تیاری کر کے نہیں جا رہا ہے وہ یہاں سے یاد کچھ اور کر کے جاتے ہیں وہاں کچھ اور نکل آتا ہے تو وہ بیچارے پرشان ہیں اور ٹیسٹ کسی کے بھی اچھے نہیں ہو رہا ہے بہت کم دوست ہیں جن کے ٹیسٹ جو اچھے ہوئے ہیں ورنہ سارے پرشان ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرلیں فیلال مجھے اجازت دے دیں اللہ حافظ